اس بیچ وپکش کی بیٹھک یہ بھی تو سرخیوں میں ہے سرکار کے خلاف اگلے قدم کی رڑنیتی تیہ کرنے کے لیے کانگریس ادھیاک شمالکار جن کھڑ گئے وپکشی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کرنے والے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر سرکار کو گھیڑنے کی نئی رڑنیتی کو لے کر اس بیٹھک میں چرچا ہونی ہے سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساہی ہوگی جینیندر اس وقت موجود ہیں ذرا جانتے ہیں جینیندر سے کب کہاں یہ بیٹھک تیہ پائی گئی ہے جینیندر دیکھئے یہ جو بیٹھک ہے وپکشی گڑ بندن یعنی انڈیا کی وہ چل رہی ہے ملک آجون خرکے کے کمرے میں پارلیمنٹ کے اندر اور روز جو سنسط کے اندر رن نیتی ہوتی ہے لوگ سبح اور راجی سبح میں وپکشی اس کو لے کر کے اس پر چرچا ہوتی ہے کل وپکشی گڑ بندن یعنی انڈیا کا ایک پرتنیتی منڈل سانسدوں کا تقریباً 20 سانسدوں کا پرتنیتی منڈل مانیپور جانے والا ہے وہ کہاں کہاں وزٹ کریں گے مانیپور میں رہت کیمپ میں جائیں گے اس کے علاوہ مہلاؤں کا مدہ چکی بہت زیادہ اہم ہے مہلاؤں کے ساتھ جو بربرتہ ہوئی ہے ہنسا کے دوران مانیپور میں تو ان تمام رہت شیوروں میں جائیں گے پیڑتوں سے ملیں گے اور ایک نئی رن نیتی کے ساتھ اگلے ہفتے میں سرکار کی گھیرے بندی کریں گے اس ہفتے کا آج آخری دن ہے شکروبار کا آج بھی دونوں ہی سدنوں میں مانیپور کے مدے پر نارے بازی کی جائے گی کیونکہ سوطروں کا کہنا ہے پارٹیوں کے سوطروں کا کہ جب تک نو کانفرنس موشن پر چرچہ نہیں ہو جاتی اور جب تک مردان مانتری مانیپور کے مدے پر بیان نہیں دے دیتے تب تک وپکش جو ہے وہ اپنا اکرامک روک اسی طریقے سے اکتیار کیا رہے گا پترکارتہ کو ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے